موسیقی اسرائیل نے نصر اللہ کو مارا تو یدھ میں ایران آیا ایران نے اسرائیل کو دہلایا تو وار زون میں امریکہ آیا امریکہ کے یدھ میں آتے ہی کیا پتن نے کھاڑی میں دی دستگ آر پار کا یدھ ہے یہ اب کسی کے روکے نہ رکے گا ہر خیمے میں اعلان ہو چکا ہے اسرائیل اور اسلامیک فائٹر کی لڑائی مہا یدھ میں بدل گئی ہے بیشن حملے شروع ہو چکے ہیں ہائپرسونک مسائل پھٹ رہی ہیں جیسے لیبنان دہل رہا ہے ویسے ہی اسرائیل میں کوہرام مچا ہے ایران کے حملے کے بعد اس یدھ میں امریکہ نے بھی دمدار انٹری کر لی ہے ترکی بھی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول چکا ہے مطلب یہ کہ مہا یدھ میں اب مہا شکتیوں کے ہتھیاروں کی ٹکر شروع ہوگی اسرائیل کو 181 فتح مسائل حملے سے دہلانے کے بعد ایران نے جو اعلان کیا ہے اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے امریکہ کو سیدھی چنوٹی دیتے ہوئے کھاڑی ملکوں سے فوراں رفع دفع ہونے کا فرمان سنایا ہے اسرائیل پر حملے کا جشن جس طرح سے ایران سمرتت لڑا کے منا رہے ہیں اس سے سوپر پاور امریکہ بوکھلایا ہوا ہے ایران نے اسرائیل پر مسائل سٹرائک کو صرف ٹریلر کہہ کر آگے کی تباہی سے ایلرڈ بھی کر دیا ہے شرشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برگورد ها به کلی از بین خواهد رہ و کسورای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تہران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنی کے میسی جانے بھر کی دیر تھی کی کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی قیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاری کی سبھی یو ایس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ خاری میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے امریکہ کے اوپن اعلان کے بعد بھی ایران میں جشت کا دور جاری ہے ایران کی سڑکوں پر بینر پوسٹر میں یودھ کے لیے ریڈی ہونے کی دھمکی دی جا رہی ہے معنی یہ کہ اب ایران اپنے سبھی حساب چکانے کے موڈ میں ہے لیکن سوپر پاور سے ایران کتنے دن یودھ کر پائے گا امریکہ کے ہتیاروں کی کارٹ ایران کہاں سے لائے گا کیا ایران ارب دیشوں کے دم سے امریکہ اسرائیل سے یودھ جیتنے کا بھرم تو نہیں پال رہا ایران کے دوسہ حس کی اصل ڈیٹیل جاننے سے پہلے ارب ورلڈ سے آیا یہ میسیج بھی سن لیجیے میسیج ہے سعودی ارب کا میسیج ہے ایران کے لیے جس میں ساپ کہا گیا ہے کہ سعودی ارب کھاڑی میں وار ٹینشن کو بڑھنے نہیں دینا چاہتا موسیقی موسیقی جس طرح سے یودھ میں سوپر پاور امریکہ نے ازرائیل کا سمرتھن کیا ہے اسے یہ ترکی بھی گھبرائیا ہوا ہے کیونکہ ترکی کو ڈر ہے کہ ازرائیل کا اگلا ٹارگٹ وہ بن سکتا ہے سعودی ارب سے ساف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ارب کی کھاڑی میں وار کی ٹینشن کو اور نہیں بڑھانا چاہتا سعودی ارب کا میسیج ایران کے لیے الارم ہے جبکہ طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارہ میں اپنے بھاشن میں یہ ڈر بیان کیا اردوان نے نیتن یاہو کو ڈاریک ڈھمکی دے کر ترکی کو تارگیٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردر مالı اسلام دنیاسی اینا شکل وطن ساون مطلقا لبنان حلقı وحکومت 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 بس ترکیہ وحکومت وحکومت ایران ید کی للکار کس کے دم سے بھر رہا ہے وار زون میں تہل کا مچانے کی شروعات اسرائیل کیسے کرتا ہے یہ بیروت کی بربادی بتاتی ہے ایران کی وسائل سٹرائک کا جواب اسرائیل بھیانک پلٹوار کرے گا اس میں کسی کو شک نہیں تو کیا ایران روس اور چین کے بیک کب سے امریکہ سے بھرنے جا رہا ہے ایران نے آپریشن ٹرو پرامیس ٹو کا جو کم کس کے کہنے پر مول لیا ہے پششیمی میڈیا ریپورٹس میں اس کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بہت درابنا ہے روس نے پششیمی ایشیا کے یود سنکٹ کا ٹھیک امریکہ پر پھوڑ دیا ہے پریزیڈن پتن نے بائیڈن کو جم کر کو سائے پروز کے ویدیش منطرالے کی پروکتہ ماریا زخروva نے ٹریکرام پوسٹ میں دعویٰ کیا پششیمی ایشیا میں بائیڈن پوری طرح وفل رہے ہیں پونی سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے یہ وائٹ پہلے کے بعد لبنان کو راحت پیکج بھیج کر روس نے اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے چین پہلے ہی ایران کو سیٹلائٹ ڈیل کر کے مدد پہنچا رہا ہے لیکن وار زون میں دونوں دیش ایران کے ساتھ اتریں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے خاص کر چین ادھر امریکہ تیہ کڑ چکا ہے کہ اب کی بار ایران کا پکہ علاج کرے گا ایران کو گھٹنوں پر لانے میں امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑے گا امریکہ اسرائیل کو ہر طرح سے مدد پہنچ جاتا ہے ہماس پر برس رہے مسائل ہوں اس بللہ کے اڈڈے پر پھٹ رہے راکٹ ہو یا پھر ہوتی بی درونیوں کو دہلا رہے جنگی جیٹ یہ سبھی ہتھیار میڈ ان امریکہ ہے اسرائیل سوپر پاور کے دم پر سبھی دشمنوں سے اکیلے لڑ رہا ہے ایسے میں ایران نے اگر اسرائیل میں گھوس کر حملے کی ہما دکھائی تو امریکہ کو ایران کو سبق سکھانے میں وقت نہیں لگے گا امریکہ کے سو سین ایڈ دے کھاڑی کے دیشوں میں ہے جہاں قریب چالیس ہزار جوان تینات ہے بہرین میں موجود ایسا ایر بیس کو امریکی وائیو سینہ سنچالت کرتی ہے بہرین میں امریکہ کا وید اومان ایراک جورڈن فلیپین قطر سعودی ارب سیشل سیریا تھائیلن اور سیوک ترب امریکہ موجود ہے امریکہ کے جنگی بیڑے چلتے پھرتے پرمانو بودام ہے ایسے نیوکلئر ہتیاروں سے لیس رہتے ہیں جو کسی بھی دیش کو پل بھر میں پرمانو دھما طاقت بلحال ایران کے پاس نہیں ہے چین جیسے موقع پرز دوست سے ایران کو ایٹمی ہتیار حاصل کرنے کے اثرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی بچے پتن تو وہ اس یود کے گیم چینجر سابط ہو سکتے ہیں جنہیں دنیا موسٹ پاورفل لیڈر کہتی ہے یکرین کی تواہی پتن کے پرچند کرو کا زندہ سبوت ہے پتن کا ایران کے ساتھ یود میں آنے سے ایٹمی پاور کا بھی پڑھلا ایران کے حق میں چلا جائے گا لیکن یہ یود تب پوری دنیا پر بھاری پڑے گا بجے ہے ایٹمی دھماکے امریکہ کے ایٹم بم کا دھماکہ اس دھرتی نے ایک بار جھیلا ہے پرمانو تراصیدی سے بچنے کا کوئی بھی راستہ انسانوں کے پاس فلحال تو نہیں ہے ایران کو جواب دینے سے پہلے اسرائیل کو گراؤنٹ آپریشن میں بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس بلہ کے خلاف کیا اسرائیل یہ یود جیتے گا یا پھر ہارے گا ان سوالوں نے نیتنی آہو کو تب پریشان کر دیا اور اس وقت اسرائیل کے ایک ساتھ سینک ایک لاکھ سینک جو ہے لیبنان بارڈر پکھڑے اور پہلی حملے میں حضبال نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے اتنی مسائل ایک ساتھ گریں گی تو کیا ہوگا ایران کے ایک حملے نے ایک اکتوبر کو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اتنی مسائل سے ایک ساتھ بچائے گا کون اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ مسائل نہیں بلکہ نیتنی یاہو کے سامنے اس سے بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے دکشن لیبنان میں شروع ہوا اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پھس چکا ہے اس بلکہ نے بورڈر پار کرنے والی اسرائیل کی کمانڈ یونٹ پر بڑا حملہ کیا اور اس کو خدیر دیا میڈیا میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پہلے دن فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان اسرائیل بورڈر پر بڑی للائی شروع ہو چکی ہے اس بلکہ کو جن سے ختم کرنے والا آپریشن اسرائیل نے لانچ کیا اس کا ویڈیو بھیجا لیکن جب ایران ایک اکتوبر کو اسرائیل کے ملیٹری بیس پر بیزائل داگ رہا تھا تب پوائنٹ بلانک رین سے بھی حملے کا دعوی کیا گیا ہے ایک طرف نیتن یاہو کا لبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن ہے تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر میسائل اٹیک اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اسرائیل کو تہران کو بھی جواب دینا ہے اور لبنان میں بھی آپریشن کڑنا ہے نیتن یاہو اس وقت کئی مورچوں پر گھر چکے ہیں اس خبر سے بائیڈن بہت زیادہ بیچین ہے اور آگے اس یود کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر موسکو میں بیٹھے والادمیر پتن بھی ٹینشن میں ہے اس وقت دنیا میں چار ایران کی راجدھانی تہران جہاں سپریم لیڈر علی خامنی کا وار روم بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور چوتھا شہر ہے روس کی کی موسکو جہاں سرف یکرین نہیں بلکہ ایران اسرائیل کے مورچے کو بھی میسج پہنچا یا جا سکتا ہے اس وقت پورا پشیم مہاید کے جلتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوا ہے نیچے آک سلگ رہی ہے بم مسائلوں اور ڈرون کے حملوں سے اس بار ایسی تباہی کی گیارنٹی دی جا رہی ہے کہ تلویو سے لے کر تہران تک دہشت پہلی ہوئی ہے ایران کے حملے کے بعد اپ گین اسرائیل کے پالے میں اور نیتن یاہو لگاتار میٹنگ کر کے پوچھ رہے کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے اس بللا کو کیسے ختم کیا جائے دوہزار چوبیس میں ستمبر کا مہینہ پشیم ایشیا میں نئی آگ لے کر آیا جب بیروت میں حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کو ایران نے ایر شٹرائک میں ختم کر دیا اس کے بعد پہلی اکتوبر کو ہی ایران نے ایران پر حملہ کر دیا سوال ہے کی کیا ایسی مہینے امریکہ اور روز بھی اس یدھ میں کودیں گے اور مہا یدھ شروع ہو جائے گا اگر امریکہ اس یدھ میں کودیں گے تو کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے اور کیا یہ سوال تیسرے وشش یدھ کی شروع ہوگی یہ کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور اس وقت دنیا الگ کھیموں میں بٹی ہوئی ہے اور الگ موچے پر یدھ بھی لڑے جا رہے ہیں اس وقت ایران اور اسرائیل دو کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں اسے مہاشکتیوں کی ٹکر کہا جا سکتا ہے ایک امریکہ نے اسرائیل کو گولے بارود کی سپلائی پچھلے کچھ مہینوں میں تیز کی ہے بنگ گھر بسٹر سے لے کر ہر طرح کا بم اسرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے لیکن ایک اکتوبر کی رات کو ایران کے مسائل اٹیک نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل چاہے جس کی مدد لے جس سے ہتھیار لے کوئی بھی اس کی ڈھال بنے ایران نصر اللہ سے لے کر ہانیا سب کا بدلہ اکیلے اپنے دم پڑھ لے سکتا ہے اب سب کچھ نیتنیاہو کے وار روم پر نر بھر کرتا ہے وہ کیا فیصلی لیں گے کیا اسرائیل کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے سامنے چنواتی صرف ایران نہیں بلکہ چار میدان ہے جہاں ید ایکٹیو موڈ میں چل رہا ہے پہلا فرنٹ غزہ ہے جہاں اسرائیل حماس سے لڑ رہا ہے دوسرا فرنٹ لیبنان ہے جہاں اسرائیل ہزبولہ سے لڑ رہا ہے تیسرا فرنٹ یمن ہے جہاں اسرائیل ہوتی کے اڈو پر بمباری کر چکا ہے اب چوتھا فرنٹ ایراق بن سکتا ہے کیونکہ ایراق میں ایران کے سمرتن والا ملیشیا گود حشاد شابی بھی آکٹیف ہو گیا ہے جب انان کے مسائل اسرائیل پر گر رہی تھی تب یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس فائیب مسائل اسرائیل پر فائر کر رہے تھے انتصارا للشعبين الفلسطینی واللبنانی ورد على ای عدوان اسرائیلین یطال جبہات الاسناد مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش دو ہزار اور دو ہزار چھے جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہ چکا ہے کہ غزہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لیے مجبور ہو جائے دوسرے 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 اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے اس بار بھی پورا بیک اپ چاہتا ہے نیتانیہو لیبنان میں گھس کر ہزباللہ کو کونے کونے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نیتانیہو کا آپ ریشن آل آؤٹ بھی کہ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ایران نے کر دی اسرائیل پر سرجیکل مسائل سٹرائک سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل ہزباللہ کے خلاف یود کو اتنی آسانی سے جیس سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ دو بار فیل ہو چکا ہے ایران کے مسائل اٹیک کے بعد اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کافی دباؤ میں ہے وہ اسرائیل کے آس پاس اڈو پر فوج اور فائٹر جیٹ کی تینات بڑا رہا ہے اس وقت پورے پشیم ایشیا میں امریکہ کے چالیس ہزار سینک پہلے سے ہی تینات ہیں اراغ سے لے سعودی عرب اور قطر سے لے قویت تک امریکہ کے سین نیٹ ہیں جہاں پر اس کے سیک لڑائی جیٹ بھی تینات سب سے بڑی طاقت بچی ہے